ہمارے خیال کر رہے ہیں اختلاف کیا نہ علی زیدی صاحب نے اختلاف کیا دونوں ایک جی ایٹی جس میں الزامات تو سیم ہے لیکن ایک جگہ پہ الزامات کا ذکر کیا گیا دوسری جگہ پہ بتا خوری ہوئی لیکن کس کے کہنے پہ ہوئی بتا کس کو دیا گیا وہ وضاحت ہوئی قتل کا کہا گیا قتل کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی ایٹی میں ہے یہاں پہ قبضہ کیا گیا لیکن قبضہ کس کے کہنے پہ کیا گیا وہ دوسری جی ایٹی میں ہے لہٰذا اس چیز کے اوپر اس ایوان کیونکہ ہم کراچی پاکستان کے شہر کی بات کر رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا ایکنامک حب قائد کا شہر اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کریں میں جو اعترافی بیان لے کے آیا ہوں ون سکسٹی فور کا ازیر بلوچ کا اس کے اوپر نہ ان کو اعتراض ہے نہ ان کو اعتراض ہے سپیکر صاحب میں اسے پانچ چیزیں آج اس ایوان کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر پانچ چیزیں اب پانچ نے تو میں نے کن سی گالی دی ہے اس نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کیا بھی کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں کیا ابھی آپ اس کو بلنے نہیں دیں یہ تو صحیح نہیں ہے سپیکر صاحب میں جب یہ میں جب یہ ون سکسٹی فور کا اعترافی بیان سپیکر صاحب میرے اتنے گزارش ہے کہ میں سکھ پانچ 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 اس میں سے اٹھا رہا ہوں اور میں ان کو دو گھنٹے کیلئے بھی سننے کیلئے تیار ہوں یہ سکھ پانچ سوالات اٹھنے دیں باقی میں دو گھنٹے بھی ان کو سن لوں گا سم سپیکر صاحب جب میں یہ اعترافی بیان دیکھ رہا تھا تو مجھے اسی پارلیمنٹ میں میں نے ایک شیر پچھلے جمامہ پوزیشن میں تھے مجھے وہ یاد آگیا کہ لگا کر گات سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے لگا کر گات سرحد پر میاں بیزار بیٹھے تھے بڑے ہی زبط کے ماہر بڑے فنکار بیٹھے تھے یہ دہشتگرد یوں ہی روز آ کر نہیں پڑتے اس سمبلی اور وزارت میں سہولتکار بیٹھے تھے سپیکر صاحب آغاز ہوتا ہے اس کا ون سکسٹی فور کے بیان کا کہ دو آزار آٹھ میں جب میں جیل میں تھا عزیر بلوج کہتا ہے تو مجھے پیپلز پارٹی نے قیدی کارکونوں کا ذمہ دار بنایا سال دو آزار آٹھ میں رحمان ڈاکیت کے پولیس مقابلہ میں ہلاک ہونے کے بعد لیاری گینگوار کی مکمل سکمان سنبھالی اور پیپلز آمل کمیٹی کے نام سے مسلح دہشتگر گروہ بنایا اور مجھے چیئرمین بنایا دو آزار آٹھ سے دو آزار تیرہ تک میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ قریدا پولیس مقابلے اغواب رائطوان قتل غرط گری تانوں پر حملے سیاسی جلسوں اور ارتالوں کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے طاقت کا مظاہرہ کیا پیپلز پارٹی کے کہنے پہ لیاری کے علاقے میں اپنے مرچے کی پولیس افسران لگائے کسی نے کوئی نہیں بولا آپ بھی درمیان میں نہ بولے جوئے کہ اڈو کی سرپرستی کی بتا اصولوں کیلئے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتا اصول کرتے تھے بتا جا رہا ہے زرداری کے بہن کو بتا جا رہا ہے عزیر بلوج کو سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں تین چار پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں آخری جو اہم ترین ہے اور میں چاہتا ہوں سپیکر صاحب پہلی چیز سپیکر صاحب جواب لینا چاہتے ہیں کہ عزیر بلوج کہتا ہے کہ میں نے قتل کرنا تھا قتل کیلئے تین پولیس موبائلیں میں نے جمع کی انسپیکٹر یوسف بلوج ایسے چو جعوید بلوج انسپیکٹر چان خان میں نے ان کو استعمال کیا بندے اغوا کیے پولیس موبائل استعمال کیا سرطن سے جدا کیا اس کے اوپر فٹبال کیلہ اس کی ویڈیو بنائی لاشوں کو آگ لگائی سرپرستی آپ کے سپیکر صاحب کیا اس کے اوپر کسی کو اتراز ہے نہیں ہے بیٹیو بنائی گئی ریکارڈ ون سکسٹی پور کا بیان آپ بیٹھ جائیں آپ اپنی نیشیس پر بیٹھ جائیں موقع ملے گا موقع دے گا موقع دے لے سکتے ہیں سر سر سپیکر صاحب سپیکر صاحب اللہ نے اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے سپیکر صاحب کہ پانچ گھنٹے بھی گفتگو کریں میں نظروں میں نظریں ملا کے سن سکتا ہوں سپیکر صاحب سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں موقع دیئے پورا موقع دیئے آپ کو آرام شکریہ جی مرات صاحب ان کو دیا پورا کسی نے درمیان میں نہیں بولا سپیکر صاحب پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سینٹر یوسف بلوج کے کہنے پر پانچ سو سے زیادہ نوکریہ درائم پیشہ اپراد میں تقسیم کی سپیکر صاحب سپیکر صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں نے اویس مزب پر ٹپی کو آسف زرداری کیلئے چودہ شگر ملو پر قبضے میں مدد کیلئے استعمال کیا پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گروہ کے پندرہ بیس لڑکے آسف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس میں بیجے جنہوں نے بلاول ہاؤس کے کردنوا میں لوگوں کو حراسہ کیا اور تیس چالیس گھر خالی کروا سپیکر صاحب آگے کہتے ہیں سپیکر صاحب دستگیر کو دیا جی شاہدار ایمانی صاحب جی بہت شکریہ سپیکر صاحب میں ایوان کے توجہ قورم کے جانب نشان دائی کرتے ہوں کہ قورم پائنٹ آؤٹ کرتی ہوں جی گنتی کی جائے جی قورم پورا کیا جائے گنتی کی جائے قوم اسمبلی کا جلاس جاری ہے اور قورم پورا کرنے کیلئے گنتی کی جا رہی ہے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری اس جلاس کی صدارت کر رہی ہیں کچھ در پہلے وفاقی وزی مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے جس پر اپوزیشن ارکین کی جانب سے ہنگام آرائی کی گئی شور شرابہ کیا گیا اور انہوں نے ایوان کا واک آؤٹ بھی کیا اور آپ کو بتائیں کہ مراد سعید تو کہنا تھا کہ میں ازہار بلوچ کے اعترافی بیان لے کر آیا ہوں جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے ایک جی آئی ٹی میں یہ بتا گیا ہے کہ قبضہ کیا گیا دوسری میں بتا گیا ہے کہ کس کے کہنے پر قبضہ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ پیپولز پارٹی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے مراد سعید جی آئی ٹی کا حوالہ دے رہے تھے اور ازہار بلوچ کا اعترافی بیان پڑھ کر سنا رہے تھے جس پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اوپیپولز پارٹی کے اراکین نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا ہے آپ کو بتائیں کہ ازہار بلوچ کا اعترافی بیان پڑھ کر سنایا گیا جس پر حکومتی اراکین نے شیم شیم کے نارے بھی لگائے